سلیں جی میرا نام محمد شاہداد ارشد آج کا جو ہمارا یہ سیریز ہے وہ فور فرنٹ تھریٹ منیجمنٹ گیٹوے مائکوسافٹ کا اس کے بارے میں ہم پوری ٹریننگ تھراؤڈ دیس ٹریننگ میں ہم لوگ اس کے بارے میں پڑھیں گے اور میری فل کوشش ہوگی کہ میں آپ کو اس کا کنسیپچول اور اس کے ساتھ ساتھ جتنی لیبز ہیں ان کو بھی کہہ لو کہ پرفارم کراؤں ادھر اور آپ کے لیے ایزی ویس سے ڈیلیور کروں گا تاکہ آپ کے لیے انڈرسٹیننگ جو ہے وہ آسان ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ ہمارا فور فرنٹ مائکوسافٹ کی پروڈکٹ ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی انٹرڈکشن میں آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے اور کس لیے ہم کیوں یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے فیچرز کیا کیا ہیں اور کامپنیز کے لیے کیوں لازم ہیں جیسے کہ یہ میں نے ایک چھوٹا سا آئیکن نیچے واش گارڈ کا بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے اگر آپ گوھر کریں تو مثلا کہ ہمیں یہ ایک قسم کی سیکیورٹی دیتا ہے ہمارا جو تھریٹ مینجمنٹ گیٹوے ہیں ممومن لوگ اس کے مختلف فیچرز ہیں مین کی فیچرز ہیں ان کے بارے میں ہم لوگ یہاں پہ آج ڈسکس کرتے ہیں جیسا کہ آپ کا وی پین ہو گیا ہے کوئی لوگ اس کو فائر وال کے طور پر یوز کرتے ہیں کوئی اس کو کہلیں کہ وی پین کے طور پر ویچول پرائیویٹ نیٹورس کے لیے سرورز کو یوز کرتے ہیں کوئی اس کو کیشے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں اور کچھ اس کو پروکسی سرور جیسے انٹرنیٹ کی مونیٹرنگ وغیرہ اس کے لیے بھی اس کو یوز کرتے ہیں تو بیسٹ فیچر اس کا یہ ہے کہ جیسے تھریٹ مینجمنٹ گیٹوے اس کا نام ہے کہ جتنے تھریٹس ہیں ان کو یہ بلوک کرتا ہے آپ کی انٹی وائرسز سپامز اور اٹیکس وغیرہ جو ہیکرز کی طرف سے کیے جاتے ہیں تو آپ کی کمپنی کو کہلو کہ ایک واش گارڈ اور سکیور گیٹوے جہاں مل جاتا ہے جہاں سے سکیننگ ہوتی ہے کہ آپ کی ٹریفک کو فلٹر کر کے آپ کی انٹرنل اور ایکسٹرنل دونوں طرف آپ کی ٹریفک موف کرتی ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر میں دیکھوں ہمارے کمپنیز میں ایک آپ کا یہ کہلو کہ مین پروڈکٹ ہے جو ہر کمپنی لگانا چاہے گی کیونکہ کوئی بھی کمپنی اپنے نیٹورک کو جو ہے وہ وائرسز کے لیے یا کہہ لو کہ اور دوسرے جو سپیمز ہیں اس کے تھریٹس کے لیے کھلا نہیں چھوڑ سکتی ٹھیک ہے جی تو اگر میں نیکس جاؤں تو اس کے کی فیچرز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کون کون سے کی فیچرز ہیں کچھ میں یہاں پہ آپ کے سامنے سلائیڈ میں آپ کو دکھاؤں گا لیکن اگر آپ ڈیٹیل سے اس کے بارے میں نالج لینا چاہتے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایزی لی کہہ لیں کہ مایکروسول کی ریب سائٹ پہ جائیں اور ٹی ایم جی 2010 لکھیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن اور سارا ڈیٹیل آپ کو اس کے سامنے ایون کے بہت ساری کنفیگریشن ٹیٹوریلز اور لیابز بھی ہیں لیکن مین جو فیچرز ہیں وہ میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا پہلے فیچر جو ہمارا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فائر وال ہے ٹھیک ہے اور فائر وال اس کا کی فیچرز ہے مینلی زیادہ تر ایٹی پرسنٹ کمپنیز اس کو ایز ای فائر وال یوز کرتی ہیں ٹی ایم جی کو تاکہ ان کو اس کے اوپر مختلف قسم کی سیکورٹیز مل سکیں جیسے آپ کی ملٹی لیئر فائر وال ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں ایک ساتھ مل جاتی ہے اپلیکیشن لیئر فیلٹرنگ بھی ہے اس کے اندر جی اپلیکیشن لیئر کے جتنے پروٹوکالز ہیں اگر آپ نے اس کے اندر جی اپلیکیشن لیئر کے بارے میں آپ کو علم ہو تو اس کو دیکھیں تو وہ لیئر بیس ایک میکنیزم ہے جو ہماری نیٹ ورکس میں سارا کام کرتا ہے تو اپلیکیشن لیئر کی جتنی فیلٹرنگ ہے اس سے جتنے پروٹوکالز ہیں وہاں پر بھی جو فیلٹرنگ ہوتی ہے جیسے آپ کے اپلیکیشن لیئر کا پروٹوکال ہے نیٹ ہو گیا جو اپلیکیشن لیئر کے پروٹوکالز ہیں تو اس کی فیلٹرنگ بھی آپ کو یہاں پر مل جاتی ہے ٹھیک ہے جی فور فرنٹ کے ٹی ایم جی پروائیڈز اکسیس کنٹرول اور پروٹیکشن آن تھری لیئر پیکٹ فیلٹرنگ سٹیٹ فل انسپیکشن اور اپلیکیشن لیئر فیلٹرنگ اس کے بعد آپ کا فور فرنٹ ٹی ایم جی پروائیڈز دیپ کنٹینٹ فیلٹرنگ تھرو بیلٹ ان بیلٹ ان اپلیکیشن فیلٹرز بھی ہیں جو کہلیں کہ آپ کو مدد دیتے ہیں فیلٹرنگ کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ گرینولر ایشٹی ٹی پی کنٹرول ہیں ڈوس پروٹیکشن ہیں اس میں ایکسٹینسی پروٹوکالز وغیرہ یہ سارے آپ کے فائر والز کی جتنے فیچرز ہیں مین وہ آپ کو اس کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں یہ تو مین تھا ایک فائر وال آپ کا اگر میں نیکس چاہوں تو ایزے ہم اس کو دیکھیں ہائیلی سکیور اپلیکیشن پبلیکیشن کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے آپ کے ویب سرورز کو پبلش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارا اس میں اچھی فیچرز ہیں جو ہائیلی سکیور آپ کو سکورٹی پروائیڈ کرتے ہیں فر ایزیمپل آپ کا ایمیل ہے آپ کی آؤٹلوک ایکسیس کلائنٹ ہیں جو باہر سے ایکسیس کرتے ہیں وی پی اینز کے بعد سمپل آؤٹلوک ویب ایکسیس ہے مائیکروسورٹ آفیس شیئر پوائنٹ سرور پبلشکیشن ہے تو اس میں ہماری پبلیکیشن بہت کہلو کے معنی رکھتی ہے جیسے ہم اپنا ویب سرور پبلیشن پبلش کرتے ہیں اس کے رولز بنا کر ہمارے ٹی ایم جی میں ہمارا میل سرور ہے جیسے ایکسچین سرور ہے ٹھیک ہے تو وہ ساری پبلیکیشن اور سائن اپس اور سائن آؤٹ کے میتھرز جوان وہ سارے آپ کو اس کے اندر آویلیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے نیکس میں چلے جائیں تو آپ کے وی پی این نیٹ آپ کا نیٹ ورک ڈریس ترانسلیشن ہے کلائنٹ کے لیے اور پبلیش وی پی این سرور ہیں تو یہ اس کے اندر شامل ہے آپ کے ڈیٹیل میں نیکس میں چلے جاؤ ہماری مینجمنٹ ہے آپ مینجمنٹ اس کی ٹی ایم جی کی کرنا اس کے بار اس میں بھی اس کے کچھ فیچر ہیں منجمنٹ پورا ٹول کے لیے تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا کہلو کے لازم ہے جس میں آپ کہلو کہ ریال ٹائم منٹرینگ بھی آ جاتی ہے آپ ریپورٹنگ نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی ریپورٹنگ بھی آ جائے گی ٹھیک نا کیوری بیلڈنگ بھی ہے اس کے اندر ریپورٹ کریشن پبلیشنگ بھی ہیں اور آپ کا ایکسٹرنل لاغنگ بھی ہے ڈیلیگیشن پرمیشن بھی ہیں جو آپ کسی اور اپنے سیسٹنس کو دینا چاہتے ہیں جو آپ ان کے لیش پر ہیں تو آپ پیچھے اس کو ایک رول سائن کر کے سکتے ہیں اپنے اسیسٹنس کو تاکہ وہ آپ کی غیر حاضری میں آ رہا تھا آپ کیشن بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بیگرانڈ انٹیلیجن ٹرانسپر سرور ساپ کی کیشن ہے اس کی کر سکتے ہیں بی آئی ٹی 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 ہمارے پاس دو اس کے software ہیں ٹی 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 آپ کا سینریو آپ کو دیکھیں تو آپ کو انٹرپرائیز ریجیشن میں آپ آپ ٹو فور سی پیو لگا سکتے ہیں اس سسٹم میں اور اس میں انٹرپرائیز میں آپ انٹرپرائیز میں آپ انٹرپرائیز لگا سکتے ہیں سٹوریج آپ لوکل کر سکتے ہیں یہ سپورٹ جو ہے نا وہ کرتا ہے آپ کی رموٹلی سٹوریج کو ابھی جیسے سین ناس ہو جا رہا ہے ٹھیک ہے نا you can only have one server in an array ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ آپ ایک سے زیادہ بھی منا سکتے ہیں ٹھیک ہے انٹرپرائیز مینجمنٹ یہاں پہ نہیں ملے گی آپ کو سٹینڈرڈ ایڈیشن میں جبکہ آپ کو انٹرپرائیز ایڈیشن میں ملے گی پبلیشنگ آپ کو دونوں میں ملتی ہے وی پی این سپورٹ بھی آپ کو دونوں میں ملے گی فائر وال پوریسی اور کمپریشن کیسگ یہ بھی دونوں میں ملے گی اور نیٹ ورک آئی پی سیک یہ بھی آپ کو دونوں میں ہی ملے گا ای میل پروٹیکشن آپ کا جو ہے وہ ریکوائر ایکسچینج لائسنس اور یہ بھی ریکوائر ایکسچینج لائسنس آپ کا کہہ لو کہ دونوں کا لائسنس لازمی ہے دونوں میں یہ آویلیبل ہے دونوں ورزن میں ٹھیک ہے نا وی پروٹیکشن بھی آپ کو دونوں میں آویلیبل ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سبسکریبشن ریکارمنٹ آج ہی ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے تو یہ انٹرڈکشن تھی آج کی ہماری اس کے بارے میں تو ہوپولی نیکسٹ ہم لیکچر میں اپنے کہہ لو کہ اس کی انسٹالیشن اور ہم اپنا لیب سیٹ اپز وغیرہ اور اس کے مطابق جو رگارڈنگ چیزیں ہیں ہم ان کو پڑھیں گے تو انسٹالیشن سے پہلے میں آپ کو اپنا لیبز وغیرہ جو لیب ہم نے بنانی ہے اس کے اندر اور جس پہ ہم پریکٹس کریں گے میں آبیسلی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا سارا تو جیسے وہ ہو جے گی کمپلیٹ تو دین ہم اپنی کہہ لیں کہ آگے فردر جو ہے ون بائی ون ٹاپک کو لے کر اس کی کنفیگریشن اور میرا فوکس زیادہ جو ہوگا وہ اس کے پریکٹیکل پر ہوگا تو سارٹیفکیشن کرنا کوئی مشکل نہیں ہے جتنا آپ پریکٹیکل کریں گے وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے تو دھیان آپ نے لیبز پر زیادہ دینا ہے فوکس زیادہ رکھنا ہے تاکہ آپ کو کارٹیگریشن اور اس کی انڈرسٹیننگ آ جائے کہ کس وجہ سے یوز کر رہے ہیں اور کیوں ہم اس لیب کی ضرورت پڑھ رہی ہے اور یہ کمپلیٹ میں کتنی مانے رکھتی ہے موسیقی